موسیقی اسلام علیکم و ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا یہاں پاکستان میں موسم انتہائی سرد ہے لیکن سیاست گرم ہے البتہ سارا دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چلتا رہا کہ بلہ ملے گا پی ٹی آئی کو یا بلہ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب نے البتہ کہہ دیا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق نہ ہوئے تو پھر اس کے نتائج ہوں گے یعنی بلہ نہیں ملے گا اور ویسے بھی چیف جسٹس آف پاکستان تو آج صبح خود بھی تیار تھے کہ ہم یہ کیس سنتے ہیں حامد خان کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں آپ منڈے کو سنیں جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کو کہنا پڑا کہ پھر ہم پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف ہمیں سٹے دینا پڑے گا یعنی آج ہی پھر بلہ ختم ہو جانا تھا اگر حامد خان کی بات پہ چلے جاتے جتنے آج آرگیومنٹ ہوئے یا اس سے پہلے ہوئے لیگل گراؤنڈز پہ پی ٹی آئی کے وکلا کوئی امپریسیو شو نہیں کر رہے مثلاً حامد خان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو سیکیورٹی نہیں تھی باقی جگہ پہ الیکشن کرانے کی پشاور میں کیوں الیکشن کرائے تو اس پر حامد خان نے جواب دینے کی بجائے گوھر خان کو آگے کر دیا آٹھ فروری کے الیکشن تو آپ پتھر پہ لکھی رہے ہیں آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا لیکن بڑی بڑی سیاسی جماعتوں میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں احران کن طور پر کراچی میں خاجہ اظہارالحسن کو ریپورٹس کے مطابق ٹکٹ نہیں دیا گیا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ خاجہ اظہارالحسن کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہ ملے اور تو اور پی ٹی آئی نے شیخ رشید احمد کے خلاف راول پنڈی میں اپنا امید وار کھڑا کر دیا ہم آج سیاسی موضوعات پر بات کریں گے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں ہمارے روبرو ہیں جناب کیسر احمد شیخ صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے خود بھی چنیوٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے بیٹے ریحان شیخ صاحب کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے وقت دیا جناب محمود مولوی صاحب استحقام پاکستان پارٹی بڑی مہربانی سابق رکنے قومی اسیمبلی آپ نے وقت دیا اور جناب نصار کھوڑو صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماں ٹیلی فون لائن پر ہمارے روبرو ہیں میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں محمود مولوی صاحب یہ پارٹی آپ کی سابقہ ہے جس کے الیکشن کے حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آج سارا دن کوٹ چلتی رہی اور چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ تینکیو ویری مچ فار ڈسٹروائنگ آور ویکنڈ یعنی کل بھی صبح دس بجے ہوگی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ جی آپ نے صرف پشاور میں الیکشن کیوں کروائے تو حامد خان صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی پشاور میں ملے تھی عدالت نے سپریم کورڈ نے کہا کہ آپ کسی عدالت کو کہہ دیتے آپ عدالت کے پاس آتے سیکیورٹی مل جاتی تو حامد خان نے الٹا بیرسٹر گوھر خان کو آگے کر دیا یہ لیگل پوائنٹس ویک ہیں یا کیا معاملہ ہے کورٹ کے سامنے جب وکلا آتے ہیں دیکھیں لیگلی تو میں آپ کو باتا ہوں ان کا کیس بہت ویک ہے اور اگر لیگلی آپ دیکھیں گے تو ان کو بلہ علاق نہیں ہوگا مگر ایز ای پورٹیکل آہ میں برکر کی بات کرنا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو بلہ ملنا چاہیے اس کی وجہ تھا کہ یہ بھی الیکشن کریں اس کی وجہ یہ کہ یہ جو کچھ لوگوں کے ذہن رفاق ہے کہ ان کو بلہ ملے گا تو یہ سیٹیں نکال جائیں گے یہ حقیقت نہیں ہے آپ کے آپ جب کہتے ہیں کہ ان کا کیس لیگلی ویک ہے آپ کا کیا مطلب ہے دیکھیں ایک چیز میں بتاؤ انٹرا پارٹی الیکشن میرے خان سے سب کو پتا ہے کہ وہ جس انداز سے ہوئے ہیں اگر لیگلی دیکھا جائے تو وہ ہوئے نہیں ہیں دیکھیں نا آپ کو دیکھیں نا اگر ہم ایک ہر چیز جو ہے اگر اقدم لیگالٹی سے لے کے جائیں گے تو میں آپ کو دعوی سے بتاتا ہوں کل صبح یہ کیس بڑھ جائے گا اور بلہ ان کو نہیں ملے گا کیونکہ اگر آپ جو ہے الیکشن کمیشن کے جیجمنٹ کو دیکھیں وہ بہت سکو سمجھ کے اور پانچ رکلی بینچ بیٹھ کے اور جس چیزوں کے اوپر انہوں نے پوائنٹ دیکھیں وہ بڑے کلیر ہے تو اس حساب سے ان کو لیگلی بلہ نہیں ملے گا بگر ایسا پولٹیکل پارٹی میں یہ کہوں گا یہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے آپ کو کوئی خوف نہیں ہے فیئر پوائنٹ فیئر پوائنٹ ادھر رکھیے گا نصار کھوڑو صاحب آج سپریم کورٹ میں آپ نے بھی سنی ہوں گی سارے جج سہبان بول رہے تھے بینچ والے سوالات بھی کر رہے تھے آپ کو لگتا نہیں ہے جیسے محمود مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ لیگلی ان کا کیس ویک ہے بلہ نہیں ملے گا آج کی جو ہیرنگ تھی اس میں جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات نہیں آئے پھر چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے تو نتائج ہوں گے آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ایک جماعت نہیں کرا سکتی جبکہ وہ اتنی کرائیسز میں ہے عمران خان جیل میں نااہلی ہوئی ہوئی ہے پارٹی کے لوگ بیٹ نہیں سکتے طریقہ پڑھ نہیں سکتے اور اس طرح سے انہوں نے پارٹی کو نشانے پہ ڈال دیا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اکپر ایسا احمد شاہب الیکشن آفیس گھرون ڈون نے نکلے تھے اور دیکھنے نکلے تھے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جی بلا مقابلہ ہو گئے سر سر بلا مقابلہ ہو گئے لگ انٹرا پارٹی الیکشن ہے کسی کو روکا نہیں جا سکتا کینڈیڈیٹ بننے سے اب اس کو الیکشن کمیشن نے دیکھا اعتراض کیا الیکشن کمیشن نے اب اعتراض الیکشن نے کسی ٹیکنیکل گراؤن پہ کیا اور اس طرح سے ان پہ ایک آگئی بات کی جی انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اب عمران خان صاحب تمیشہ بڑک مارتے رہتے تھے کہ میں الیکشن کراتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں تو پھر اب جب کرائیسز میں تھی پارٹی تو پھر اس طرح سے کیوں کیا ہم نے تو کبھی نہیں کھوڑا صاحب کھوڑا صاحب اگر یہ کہا جائے کہ بلا مقابلہ کیوں ہوئے تو امیدوار تو کوئی آیا ہی نہیں ہے بیریسٹر گوھر خان کے مقابلے میں یہ ان کا آرگیومنٹ ہے اب بھی ان کا آرگیومنٹ اگر یہ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے اکبر ایس احمد صاحب کو انہوں نے نامینیشن پیپر دیا ہی نہیں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں وہ آئے تو تھے اگزائمن کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کیسے بنائی ہے لیکن اکبر ایس بابر صاحب کی تو رکنیت موطل ہے وہ تو ختم ہے رادر وہ تو ریجیکٹ ہوئی ہوئی ہے اب رکنیت موطل ہے تو یہ بھی تو غیر جمہوری اقداع میں ابھی کوئی اس کو عوضہ نہیں تھا وہ پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور اس کی رکنیت انہوں نے موطل کر دیئے تو پھر یہ بھی تو پھر تحریک انصاف کی بات ہے کسی کا راستہ کس طرح سے روکا جا رہا ہے یعنی آپ بھی وہی آل موسٹ ویو دے رہے ہیں کہ بلہ ان کو نہیں ملے گا یہی سمجھتے ہیں آپ نہیں میں کوئی فتوہ دینے والا تو ہوں نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فتوہ ان کو بلہ نہیں ملے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں یہ طریق انصاف اپنی پارٹی کا مسئلہ خود حل کرے اپنے آپ کو ٹھیک رکھے پھر الیکشن کمیشن کے خلاف بولے اب تو یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے پاس پہنچ نہیں ہیں ہائی کورٹ کے پاس پہنچ نہیں ہیں کسی نے کوئی فیصلہ دیا اسی پشابر ہائی کورٹ نے بیٹ کینسل کے الاؤ کیا پھر انہوں نے واپس دے لیا پھر ان کو الاؤ کر دیا گیا یہ طرح سا مزاق نہیں دکھائی ذہرہ آپ کو کہ یہ کیا بات ہے کبھی دیتے ہو بھلا کبھی نہیں دیتے ہو بھلا اب تو جا کے ویسے بھی ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ سارے ملک کے اوپر نہیں لاغو ہو سکتا چاہے پشاور ہائی کورٹ کہہ بھی دے کہ جیز کو بیٹ دیا جائے تو یہ سارے ملک کے اوپر نہیں لاغو ہوتا جب تک سپریم کورٹ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہ دے چلے اب تو سپریم کورٹ کل ریزیوم کرے گی ہو سکتا ہے کل ہی فیصلہ آ جائے محمود مولوی صاحب ایک اور بھی پوائنٹ آ جایا میں اسی سیگمنٹ میں بلے پہ بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کوئی کاغذ تو دکھا دیں جس میں آپ کی پارٹی کی انسٹرکشن گئی ہوں کل ووٹنگ ہوگی فران فران جگہ پہ ہوگی لیکن نیاز اللہ نیازی صاحب جو کہ اس وقت چیف الیکشن کمیشنر بھی تھے آج بھی تھے عدالت میں انہوں نے کہا کہ ویڈیوز ہیں کہ الیکشن ہوئے تھے تو کیا یہ ایویڈنس نہیں بنتی کے ویڈیوز جب ہیں تو پھر الیکشن ہوئے تھے دیکھیں دو الگ الگ ورشنز ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان اپوز آئے ہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں دیکھیں میں یہ ہی کہوں گا کہ لیگیلٹی میں انہوں کا کیس بہت ویک ہے مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ ان کو ازا پولٹیکل پارٹنل میں کہوں گا ان کو بلہ دے دینا چاہیے اور ہمیں کیا کسی کو بھی خوف نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا مائنڈسیٹ جو لوگ جو الگ ہم کم از کم آئی ٹی پی جو الگ ہوئی ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں تھے یہ پورا مائنڈسیٹ فوج کے خلاف بنا رہے تھے اور انہوں نے فوجی جو اداروں کو جو نشانے پر لیا ہوا تھا تو ان چیزوں کو بنتے رہے دکھتے ہوئے ہم نے اپنے جو ہے راستے الگ کر لیے مگر میں آج بھی کہوں گا کہ اگر پولٹیکل پارٹی ہے ان کو بننا ملنا چاہیے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ پڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ پولٹیکل پارٹی ہے ان کا سمبل ہونا چاہیے لیکن ابھی تو بارال سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی جناب کیسر احمد شیخ صاحب بلے کا نشان پشاور آئی کورٹ نے واپس کیا پھر اسی عدالت نے لے لیا پھر واپس کر دیا آ گیا آج سارا دن ہیرنگ ہوتی رہی کل بھی ہیرنگ ہے یہ بلہ اتنا اہم ہو گیا کہ پورے دن سپریم کورٹ کا جو وقت تھا وہ بلے کی نظر ہو گیا بلہ آپ کے خیال میں جو آج پرسیڈنگز ہوئی جس میں سوالات بھی پوچھے گئے چیف جسٹس آف پاکستان بھی پوچھ رہے تھے جسٹس مصررت صاحبہ نے بھی کہا کہ کانوں گڑی چھوٹی سی جگہ ہے اس پہ اتنے بڑے الیکشن کیسے ہو گئے یہ ابزرویشن جو آئیں کیا نظر آتا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ جو کچھ قانونی انٹر پارٹی الیکشن تو نہیں ہوئے وہ تو سمجھ آگئی کہ انٹر پارٹی الیکشن آئینی طور پہ قانونی طور پہ نہیں ہوئے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہر پارٹی اپنا انٹر پارٹی الیکشن کرائے اب یہ ان اپوز اس طرح ایسے بلے کا نشان تو جیسے آپ کہنے سپریم کی پارٹی کا نشان ہے لیکن اب یہ تو دیکھا جانا ہے کہ قانونی طور پر اور پورے اس کی کیا ریپرکشن کیا ہونا چاہیے تو دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ اور اگر ہمیں سپریم کورٹ کا اس قانونی چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ بلے کا نشان ہو پیدا پولٹیکل پارٹی ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں لیکن شیخ صاحب آپ ایک ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے آپ نائنٹیز سے قومی اسیمبلی میں بیٹھتے رہے ہیں اعتراض یہ بھی آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ کیا باقی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی اتنا باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے کیا جی میرے خیال میں تو جو قانونی طور پر عدالتوں میں کے پاس ہے تو تو سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہمیشہ قانونی طور پر باریک بینی سے دیکھا جاتا ہوگا اور اب یہ کیونکہ پیورلی ایک قانونی میٹر ہے اور میں ضرور پلانا پولیٹیچن کافی عرضے لے آ رہا ہوں یہ تو دیکھیں کہ ضروری ہے کہ ہر پارٹی پراپر طور پر انٹرا پارٹی الیکشن کرائے اور اس کا باریک بینی سے دیکھا بھی جانا چاہیے کیونکہ الیکشن یہ اگر ایک پارٹی کے نہیں ہو پارٹی کا مطلب کیا ہے پارٹی ایک شخص تھا نام تو نہیں ہوتا پارٹی میں تو سب نے مل جو کے الیکشن میں حصہ رہنا ہوتا ہے پارٹیوں کو ہی مضبوط ہونا ہے جمہوریت پارٹیوں میں جمہوریت آنی ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی در رکیے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اب الیکشن اگلے مراحل میں داخل ہو چکے سیٹ اڈجسمنٹ کی باتیں کی جا رہی تھی لیکن آج تو باقیدہ طور پر میاں محمد شہباز شریف کے پیپرز این اے ٹو فورٹی ٹو کراچی سے واپس لے لئے گئے اب خواجہ شویب صاحب وہاں پر الیکشن لڑیں گے مصطفیٰ کمال ایم کم کے لیڈر ہوں گے تو کیا ہوا یہ تو بڑی باتیں تھیں کہ جے جو آئی جی ڈی ای ایم کم پی ایم ایل این یہ سندھ میں اتحاد کریں گے اور پیپلز پارٹی کو آؤٹ کریں گے میرا سوال ہوگا جناب نصار کھوڑو صاحب سے یہی لیکن ایک بریک کے بعد سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نصار کھوڑو صاحب بڑا بڑا چرچہ تھا کہ نون لیگ ایم کم جی ڈی اے اور جے جو آئی کی سندھ میں خضوصاً کراچی میں سیٹ ایجسٹمنٹ ہوگی لیکن آج تو میاں شعباز شریف کے پیپر واپس آگئے خواجہ شویب وہاں ان کے اب ٹو این اے ٹو فورٹی ٹو پہ پی ایم ایل این امیدوار لڑیں گے یہ کیا ہوا ایم کم رکاوٹ بنی یا پھر نون لیگ رکاوٹ بنی دیکھیں آپ نے ملاقاتوں کو اتحاد کا نام دے دیا تھا ہم وہ صرف ملاقاتیں تھی ہم اور ہر ایک پارٹی نے اپنا اپنا موقع پر رکھنا ہوتا ہے ہمیں اوور آل ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپس میں بن کے چلیں گے بن کے چلنا الگ سی چیزیں ارادہ دکھانا ہے یہ ہوتا ہے ارادہ دکھانا ایک چل چیزیں تو ہوتی ہیں فیشلوں نے جو باقیدہ بیٹھ کے فیشلی مسلم بلیج میں ان نے دو تین دفعہ ایم کم ہیڈ پارٹر کے چکر لگائے جے جے ان کا بھی ایک کافی اہم لیڈر مصطفیٰ کمال اس اس ہلکے سے نامنیشن پیپر بڑھ چکے تھے ایک گوزفہ الیکشن میں حصہ بھی دیا تھا پھر ہو سکتا ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ میں ویڈرا نہیں کروں گا یہ بھی ہو سکتا ہے تو قادر خان مندو خیل کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں یا آسانیاں پیدا ہو گئیں لیکن بات یہ نہیں ہے یہ ان کا اپنے پارٹی کا فیصلہ ہے نون لی کے اپنا فیصلہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اب یہاں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے اس میں میں کیوں بات کے کہوں میرا قادر مندو خیل جیتا تھا اور ابھی بھی وہ کینڈیڈیٹ ہے جی جی اور پھر مقابلہ کرے گا جیت گیا تو صحیح ہے نہیں جیت سکا تو بھی دیکھ لیں گے تو اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا کہ مسلم لیگ نے ایسے کیوں کیا چلے 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 آپ کا پوائنٹ آیا ہمارے ساتھ رہیے گا شیخ صاحب یہی سوال آپ سے کہ بڑا مطلعہ آپ کے ہاں بھی میاں شہباز شریف صاحب آئے تھے اور اس وقت بھی ادھر گئے تھے شاید آپ بھی ساتھ گئے ہوں ائرپورٹ پہ تو آپ نے ریسیف کیا تھا سارا معاملہ این اے ٹو فارٹی ٹو کی وجہ سے بگڑا ہے یا ویسے ہی کوئی دوریاں تھیں جو بریج نہیں ہو سکی یہ بلکل دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ مسلم بھی کی خواہی سی اور ہم نے کوشش بھی کی کہ تمام پارٹیوں کا یہ الائنس ہو لیکن دیکھیں نا صحیح کا نسار کھوڑو صاحب نے ہر پارٹی کا اپنی پوزیشن ہوتی ہے اور مصطفیٰ کمال یہاں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں ازدار نہیں کیا انہوں نے تو انہوں نے خود گنویل گنویل بیشن اپنے خیر زگالی کی طور پہ جد میں پہ انہوں نے کہا کہ چھوڑو ٹھیک ہے اگر مصطفیٰ کمال صاحب وہاں کینڈیڈیٹ ہو رہے ہیں کہ میں وزرا کر لی تو انہوں نے وزرا کر لیا اپنے آپ کو اور یہاں مسلم لیگ نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کی شیخ صاحب ایک ہلکے کا معاملہ نہیں تھا نا سیٹ ارجسٹمنٹ ہونا تھی اس کی بڑی باتیں ہوتی رہی کہ ہاں چار پانچ ہلکوں کی بات ہوئی کہ سیٹ ارجسٹمنٹ ہوگی یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی کوشش کہ سارے جیڈیے اور جی یو آئی پاکستان مسلم لیگ ایمکیم آپ اس میں سیٹ ارجسٹمنٹ کر کے ایک ایک کینڈیٹ کھڑا کریں لیکن دیکھیں یہ آخری وقت تک یہ پولٹیکس میں چلتا رہتا ہے ابھی بھی کوئی وقت ہے کیونکہ یہ تیہ تو نہیں ہو سکا لیکن سمجھوتا ہر پارٹی اپنا دیکھنا ہے تو میاں نواز صریف صاحب میاں نواز صریف صاحب اٹھائیس جنوری کو کراچی آ رہے ہیں کیا پھر ایمکیم کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ ایک دفعہ دوبارہ بیٹھا جائے میاں صاحب کو تو شکایت رہتی ہے کہ امن ہم قائم کریں ڈیولمنٹ ہم کریں لیکن کراچی کے لوگ ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں جی میاں صاحب دیکھیں اس میں کوئی آپ کے سامنے ہے کہ کراچی میں جو کچھ حالات تھے جس طرح پی ایم ایل ایم نے کوشش کی اور سب کو ہماری جو حکومت تھی دو دار تیرہ میں اور میاں صاحب نے سب کو کوشش کی کہ کراچی میں امن و مان قائم ہو کراچی میں ڈیولپمنٹ ہو ہماری اب بھی یہی خواہش ہے اور میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں میں بھی ہوں کہ کراچی رہتا ہوں ان کو ویلکم کریں گے ہم سب اور میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگرچہ میں خود تو چنیوڑ سے الیکشن لڑتا ہوں میرا ہوم ٹاؤن ہے میرا بیٹا ریحان کیسر شیخ وہ کراچی کے حلقے سے الیکشن این اے کو تھاٹی سیون سے اس نے کٹیس کی اور ایٹی نے اس کو ٹکٹ دیا ہے اور ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم وہ سیٹ جو ہے نا پوری کوشیت اچھا ریسپانس مل رہا ہے کراچی کے لوگوں کی طرف سے پی ایم ایل این کے کینیڈیٹس کو انکلوڈنگ آپ کے فرزند کو یہ دیکھیں یہ تو آج ٹرکٹس ایشو ہے ابھی ہم نے سٹارٹ کی ہے کمپین میں جائیں گے ہم توقع کرتے ہیں کہ اچھا ریسپانس ملے گا اور اسی توقع پہ ہر کلیڈیٹس سامنے آتا ہے ہمیں پوری توقع ہے پوری امید ہے ہم نے پاکستان مسلم جی میں کام کی ہے اور آئندہ بھی حکومت ہم محسوس کرتے ہیں کہ مجارٹی انشاءاللہ ہماری ہوگی گوٹ یور پوئنٹ گوٹ یور پوئنٹ گوٹ یور پوئنٹ محمود مولوی صاحب یہی سوال آپ سے آپ تو چونکہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے بھی یہ ریزوننس سنی ہوگی سیٹ اڈجسمنٹ پی ایم ایل این اور ایم کی ایم کی آپ کے خیال میں آپ کے انیلیسیز میں یہ کیا ہوا کہ پھر ایک دوسرے کے خلاف کینی ریڈ میدان میں اڑا دیئے دیکھیں میں کہوں گا کہ یہ جو ہے نا کافی مشکل مرمہ تھا کہ ایم کیل کا پی ایم ایل ایم کے ساتھ یہ سیٹ ایجسمنٹ ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے میں ماضی میں بھی دیکھیں بڑی تلخیہ رہی ہے پی ایم ایم میں بھی اور پی ایم ایم جو ہے اپنے کینڈیٹس کرا کرا دو بلکل حق پہ تا اس کی وجہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو یہ سیٹ تھی یہ جو ہے شہباز شریف صاحب جیت چکے تھے ٹیکنیکلی میں آپ کو گھتا دوں میں ابھی الیکشن دینا تھا یہ جیتی بھی ان کی سیٹ تھی تو وہ مانگ رہے تھے دوسری بات دیکھیں نہیں یعنی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اس وقت اور آپ کے امیدوار اس وقت فیصل وارڈا صاحب تھے فائم کریکٹ یعنی وہ ہار چکے تھے میاں شہباز شریف جیتے ہوئے تھے بٹ ان کو ہروایا گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا کہ یہ وہ سیٹ تھی میں جو ہے باقی نفس کا استعمال نہیں کرنا چاہا شہباز شریف صاحب میرا خواہ سے پی ٹی آئی نے دو چار سو ووٹوں سے جیتا ہے دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں سب کو مطلب ایک بڑی سٹرنگھ تھی ان کی اب میں آپ کو بتاؤ نا ابھی میرے پاس میں دو ٹکٹ بھر رہا تھا ابھی جب میں نے دے گا میں نے کہا میں کیوں دیکھیں نا پی ایم ایل این کے ہمارے کوئی مزاکرات نہیں ہے کوئی نہیں مگر کیوں کہ پنجاب میں ہوا ہے جو میں نے ٹو تھرٹی سیون سے اپنے ونرول دال دیا اس میں حالانکہ کوئی بات نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا میں نے کہا جی ہم ٹو تھرٹی سیون کے دیکھے ٹو تھرٹی ایٹ سے لڑیں گے کیونکہ پی ایم ایل این کے کینڈیٹ ہے ہم ان کے ایس کیوں جائیں تو یہ ایک سائلنٹ سی ایڈجسمنٹ ہے ادھر رکیے گا ناظرین میں بریک لیتا ہوں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے محمود مولوی صاحب سے ہی میرا سوال ہوگا وہ کراچی میں ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں کراچی کی سیاست کو جانتے ہیں ایم کیم نے بھی ٹکٹسیں دی ہیں اور آج خاجہ اظہاروں لسن کو اگر ٹکٹ نہیں دیا گیا ان کے اپنے حلقے میں یہ کتنا عجیب لگتا ہے نصار خوڑو صاحب بھی سندھ اسمبلی میں ان کے کالیگ رہے ہیں وہ تو بڑے پرو ایکٹیو رہے ہیں یہ پارٹیوں کے اندر جو معاملات ناراضگیاں ہیں یا ٹکٹ ڈنائے کرنا ہے میں درہا اس کو بروڈر سنس میں مہمانوں کے سامنے رکھوں گا لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں محمود مولوی صاحب میں نے ایک سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے خاجہ اظہاروں لسن کو اگر ان کے مطابق ان کی اپنی کانسیچوئنسی میں ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو یہ کیا کراچی کی پولٹیکس میں ہم کوئی نیا رنگ دیکھ رہے ہیں اب اس وقت جو ہے نا خواجہ اظہار صاحب اور ان کے دوست جو تھے ان کے جو ہے عامر خان صاحب اور میں کہوں گا کہ وسیم اختر صاحب ان سب لوگوں کو دیکھیں میرے خواہد سے اب یہ اتنے فیورٹ نہیں رہے جو کہ ایمکیو ایم میں ہوا کرتے تھے اس وقت ایمکیو ایم کو دیکھیں ہر دور کے اندر الگ الگ لوگ کنٹرول کرتے ہیں اس وقت جو کنٹرول پاجہ اظہار کے ٹیم کی نہیں ہے دوسری ٹیم کے کنٹرول ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ٹیم اس کی وجہ سے میرے خواہد سے جو ہے یہ ٹیم کو میرے خواہد سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اچھا اور اس کے علاوہ یعنی ایک منٹ آپ فرما رہے ہیں کہ وسیم اختر جو میئر کراچی رہے وہ بھی سائیڈ لائن ہو چکے ہیں جی بلکل میں کہوں گا آمیر خان وسیم اختر خواجہ اظہار اور بہت سارے لوگ جو کہ میں کہوں گا یہ کیا بلتے ہیں ڈاکٹر جو سے کیا نام ڈاکٹر ریاض نام ملیاتیل بہت سارے لوگ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے آتا اس میں میں کوئی عجوبی بات نہیں کروں میں کراچی میں بہتا ہوں جی جی میں نے اس لیے اس لیے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا اچھا یہ بھی بتا دیں کہ شیخ رشید احمد تو آخری دن تک کہتے رہے کہ میں اصلی ہوں نصلی ہوں میں پی ٹی آئی چیئرمین بانی کے ساتھ ہوں آج پی ٹی آئی نے ان کے خلاف بھی امیدوار میدان میں اتار دیا یہ کیا ماجرہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے سب میں بڑا افسوس جو مجھے ہے کہ فردوس شمیم نقوی نے جدنی قربانیاں دیئے اور کینسر پیشنٹ ہوتے ہوئے اور جو ہے سب کا مقابلہ کیا کوٹوں میں گئے بدکسپتی سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا آپ یہ دیکھیں نا پی ٹی آئی نے فردوس شمیم نقوی کو ٹکٹ نہیں دیا جو آپ نے بھی کئی دن پہلے دیکھا ہوا ان کے گھر پہ ریڈ ہوئے ان کو جان کا خطرہ تھا ان کو جو ہے اٹھا کے سائیڈ لائن کر دیا تو پھر باقیوں کی ہم کیا بات کریں اور یہ سب میں پرانے میں لگا ستائیس سال سے پی ٹی آئی میں تھے اور یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے کسی بھی کسٹ کے اوپر پریس کانفرنس نہیں کی اس کے بہوجود اڑھا کے سائیڈ لائن کر دیا تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی کیلئے چلے ادھر رکیے گا نصار کھوڑو صاحب ایک برادر پرسپیکٹیب میں یہ صرف پی ٹی آئی کی حد تک نہیں ہے یا ایم کی ایم کی حد تک نہیں ہے مثلا مسلم لیگ نون نے بھی تلال چودری صاحب دانیال چودری صاحب کو ٹکڑ نہیں دیا آپ کی اپنی پارٹی میں ممتاز جاکھرانی صاحب شکایات کر رہے تھے یہ پارٹیاں اگنور کیوں کر رہی ہیں اپنے ڈائے ہارڈ ورکرز کو میں اسے ڈائے ہارڈ ورکرز کو اگنور کرنے کی بات نہیں ہے ہلکے میں صورتال کو تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے اچھا یہ پینل بنانے کی کوشش ہوتی ہے ایک دوسرے کی مدد کا تصور ہوتا ہے کہ اینے والا جو ہے ایم پی ایس کو مدد کریں ایم پی ایس اینے کو مدد کریں اس صورتال میں یہ جیک آباز میں صورتال پیدا ہوئی کہ جہاں دو تین دفعہ جیتا ہوا ممتاز جاکھرانی کو سائیڈ لائن کیا گیا اب وہاں ممتاز جاکھرانی بھی تھے اور ایجاز جاکھرانی بھی تھے اگر یہ بھی بات اپنی جگہ پہ ہے کہ اینے صاحب کچھ سوچ رہے ہوں کہ اگر پینل کوئی دکھرا بنایا جائے گا تو صورتال بہتر ہوگی یہ اس گھمرین آتا ہے رہی بات ہے آپ کی ایم پیوم پر میں ایم پیوم کے لئے شاید سوڑا سا یہ سوچتے میں ناجائز نہیں ہوں گا کہ میں کہوں کہ ان کی ہاں لیڈرشپ کرائیسز ہے اب سطار صاحب اتنے ہی سینئر ہیں جتنے خالد مقبول زدیقی صاحب جب سطار صاحب اتنے سینئر نہیں ہیں لیکن وہ ووکل زیادہ ہیں اب اس بنیاد پہ لیڈرشپ کرائیسز ایک لیڈر ہو تو اس کا حکم بھی چلے سکتا ہے یہاں ایک لیڈر نہیں ہے لیکن یہ آپ چونکہ آپ خود بھی کراچی میں ہی ہیں آج تو خیر لڑکانہ میں ہیں لیکن کراچی میں رہتے ہیں یہ جو فردوس شمیم نکوی کو ٹکٹ نہیں ملا حلیم عادل شیخ کو دو سیٹوں کے ٹکٹس مل گئے آپ اس پارٹی میں کیسے دیکھتے ہیں یہ والی چیزیں صاحب جی میں اب دوسری پارٹیوں پہ کمنٹ کروں مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا نہیں لگتا آپ تو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اس فردوس شمیم نکوی صاحب نے پی ٹی آئی کو برا برا کہا تھا یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کچھ الفاظ ایسے اختیار کیے گئے تھے جس پہ ان کو معذرت کرنی پڑی تھی مجھے نہیں معلوم اس کا سوچ کے انہوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا یا نہیں کیا ازارل حسن تھا بہت ایکٹیو نمبر تھے سباہی سیملی کے وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی بنے تھے لیڈر آف اپوزیشن بھی بنے تھے اور بہت بہت مدلل انداز میں وہ اپنی باتیں کرتے تھے اپوزیشن کے طرف سے ہی سہی وہ سینئر بھی تھے لیکن وہاں لیڈرشپ کرایسز کی بات میں وجہ سمجھتا ہوں اب یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے کچھ ہونا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے اور کیا ہے اب پی ٹی آئی ہے کہ اگر بات کروگے تو انہوں نے کیا فاؤنڈرز کو کبھی یاد کیا کوئی زمانہ تھا جب وہ یہ شرین مزاری صاحب خود تنقید کرتی تھی عمران خان پر کہ انہوں نے فاؤنڈرز کو کھڑے لائن لگا دیا عمران خان کے حکومت میں جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ کھڑے لائن لگے ہوتے تھے ان کے جو ایڈوائزر تھے وہ بہت اہم ہوتے تھے نہ صرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو جسٹس جو فاؤنڈر میمروں میں تھے وجی ادین صاحب شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں وجی ادین صاحب کی بات کر رہا ہوں یہ سارے جو ہے وہ فاؤنڈر سے وہ اب اس کے ساتھ نہیں ہیں اور شرین مزاری کو تو یہی شکایت ہو چیزیں فاؤنڈرز پکر گئے بیسے تو یہ اکبر ایس بابر صاحب بھی فاؤنڈرز میں سے ہیں جو آج شکایات کر رہے تھے کھڑے ہو کے در رکیے گا پلیز شیخ صاحب آپ کی پارٹی کے حوالے سے دو باتیں میں ضرور جاننا چاہ رہا ہوں ایک تو چلیں دانیال عزیز کو ٹکڑ نہیں ملا تلال چودری کو ٹکڑ نہیں ملا کراچی میں اڈجسمنٹ نہ ہو سکی تو یہ کوئی اتنے پیچیدہ معاملات آ گئے تھے کہ آپ کے ساتھ کیوں لیگ بھی اب سیٹ اڈجسمنٹ کرنے سے آج انکار کر گئی ہاں جی دیکھیں بڑی انٹریسٹنگ باتیں ہیں نسار کھڑو صاحب نے صحیح بات بتائی ہے کہ مختلف پارٹی کے پاس دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سیٹ نکل سکتی ہے کون صوبائی اور جو قومی اسمبلیوں کے ممبرز ہیں ان کی آپس کے اڈجسمنٹ کیا ہیں اور کیا توقعات کر رہے ہیں دیکھیں نا کچھ سیٹ یہ جو علاقے جو چینجر ہوئیں اس میں بھی پڑ گیا نا اور کی سیٹوں میں بھی کوئی حلقہ بندی تبدیل ہوئی سارے حلقوں میں نہیں دیکھیں نا آپ نے لاہور کی بات کی اب دونوں کو آپ نے اڈجسٹ کیا یعنی شیخ رویل اصغر صاحب بھی اڈجسٹ ہو گئے اور آیاز صادق بھی اڈجسٹ ہو گئے لیکن باقی اڈجسٹ نہ ہو سکے بس یہی ہے نا کچھ شرکوں کے لاہور کی کافی کمپیٹیشن بھی تھا ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹ تھے ہر ایک کی خواہش بھی تھی اور کافی عرصے سے لاہور سے وہ اپنے اپنے ایڈکشن لڑے ہیں تو سارے اڈجسٹ نہیں ہو سکے کچھ نئے کینڈیڈیٹ آگئے کچھ پارٹیز کی پریارٹیز تھی تو یہ چیزیں ہیں اور ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں اس سے ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے حامد عمید ایف ایف ای پی ایم تھے تو مجھے نہیں پتہ میں سن رہا ہوں کہ شاید ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا ٹکٹ نہیں ملا اور آج میں نے ان کے بارے میں سنا آپ وہ انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں سرگودہ والے حامد عمید صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ ایک دن پہلے ہی ہوئے نا ٹکٹ کی انانسمنٹ اس میں بھی پھر آپ کوشش ہو رہی تھی کہ کچھ چینجز بھی ہو جائیں تو ایف ایک تو انفرومیشن آج کے بعد کیونکہ پورے نامینیشن جنرل دیئے سارے چلیں صورتحال شیخ صاحب کلیر ہوتی جائے گی بہت شکریہ جناب کیسر احمد شیخ صاحب آپ نے وقت دیا محمود مولوی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جناب نصار خوڑو صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین اب کل دیکھنا ہے صبح دس بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیرنگ ریزیوم ہوگی تو کیا فیصلہ کل ہی آتا ہے سامنے یا پھر جیسے چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے تھے کہ ہم پورا ویکنڈ سیکریفائز کریں گے لیکن اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے توقع یہی ہے کہ کل تک کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا اپنے میزمان شوقت پر آجا کوئی اجاز دیجئے خدا حافظ